موسیقی موسیقی اسلام علیکم بچوں کی آئی سیٹ کا پرابلم بہت زیادہ ہو رہا ہے اور اس کی مین ریزن کیا ہے وہ تو آپ سب کو پتا ہے ایک سال سے کم عمر بچوں کو بھی یعنی کہ آٹھ ماہ سات ماہ چھے ماہ کے بچوں کو بھی مائے موبائل فن دے کے بہت زیادہ خوش ہوتی ہیں کہ بچہ اس کو رسپونس کر رہا ہے اور ایک سال کے بچے بھی ٹس سکرین والے موبائل کو اپریٹ کرنا سیکھ گئے ہیں ماہ باپ بہت زیادہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچہ بہت زیادہ چھوٹا ہے نانا دادی اور بڑے جو ہیں خاص کر بزرگ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ موبائل تو ہمیں چلانا نہیں آتا اور اتنی چھوٹے بچے کو یہ کیسے آتا ہے وہ ماہ یا باپ کا موبائل لے لیتے ہیں اور بس فنگر سے ایسے ہی آگے پیچھے کرتے رہتے ہیں تو نیو نیو چیزیں نظر آتی رہتی ہیں پھر وہ انٹرسٹنگ لگتی ہیں بچوں کے لیے اور بچے بہت زیادہ انسس کرنا شروع دیتے ہیں شور مچاتے ہیں تو ماہ کہتی ہے میں کیا کروں یہ چھوٹے ہی نہیں میں یہ کیا کروں بہت زیادہ روتے رہتی ہیں اور ماہ ان کو بچے کے رونے پر ان کو موبائل دے دیتی ہیں تو آج ہم بات کریں گے بہت زیادہ پرابلم پائے جاتی ہے بچوں کی نظر کی کمی کی یعنی بسارت کی خرابی ہیں جو کہ بہت زیادہ کم ہوتاں پہ دائشی ہوتی ہیں اکسے والدین کو بچوں کی آنکھ کی خرابی کا علم اس وقت ہوتا ہے جب وہ سکول میں ایڈمیشن ہوتا ہے اور جب وہ کتابوں کو یا جب اسے وائٹ بورڈ یا بلیک بورڈ نظر نہیں آ رہا ہوتا تو بہت ساری تیجرز اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیونکہ بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں انہیں بتانا نہیں آ رہا ہوتا ہے یا انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی تو وہ بہت زیادہ چیٹ چڑے ہو رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ پریشانی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں اور انہیں اصل بات کی ہوتی ہے کہ انہیں تکلیف ہوتی ہے لیکن انہیں ایکسپریس کرنا نہیں آ رہا ہوتا انہیں پتا نہیں ہوتا کہ ہماری ریزن کیا اور پیرنٹس کو بھی پتا نہیں ہوتا کیا ریزن ہے بہت دیر بار پیرنٹس کو پتا چلتا ہے کہ بچے کی آئی سیڈ میں پرابلم ہے جب بچہ سکول جاتا ہے تو اسے کتاب پڑھنے دیکھنے میں پرابلم محسوس ہوتی ہے اس کو درد اور تکلیف کا احساس ہوتا ہے اس کی طبیعت کی میں بے کیفی تھکان اور کمزوری کا احساس ہونے لگ جاتا ہے وہ بار بار اپنے پپورٹوں میں خارش کرتا ہے اور درد محسوس کرتا ہے درد سر اور بلا خصوص پشانی میں بار بار درد بھی ہو سکتا ہے اگر وہ ٹرین میں بیٹھتا ہے یا کہیں گاری میں سفر کرتا ہے تو اسے درد سر ہو سکتا ہے اور آدھے سر کا درد بھی ہو سکتا ہے بعض بچوں کی آئی سیڈ اس طرح سے خراب ہوتی ہے کہ وہ ان کو خود سمجھ نہیں ہو رہا تھا تو وہ آڑے تیڑے یا سامنے جھوک کر یا بہت قریب کر کے بہت عجیب طریقے سے بیٹھ کر کچھ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے بیٹھنے کا سٹائل ہے وہ بھی بہت زیادہ خراب ہونے لگ جاتا ہے جو بہت خراب ہو رہا تھا جسے پیرنٹس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا ہے کیونکہ ظاہر ہے اسے نظر نہیں آ رہا تو وہ بہت قریب کر کے یہ بہت چھک کر کے دیکھ رہا ہے وہ بہت عجیب طریقے سے دیکھ رہا ہے اس کو تیچھا ہو کے دیکھ رہا ہے کبھی ادھر دیکھ رہا ہے کبھی ادھر دیکھ رہا ہے تو یہ پرابلم بھی اس کی آئی سیٹ پرابلم کی وجہ سے ہوتا ہے بعض دفعہ بچے پلکوں کو بار 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 اوپر نیچے کر رہے ہوتے ہیں مطلب بار بار جھبکا رہے ہوتے ہیں تو وہ بچے پیرنٹس اس چیز کو بھی اگنور کرتے ہیں یا پھر بعض دفعہ بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ اپنی پلکوں کو یعنی آنکھوں کو مسلتے رہتے ہیں اس چیز کو بھی پیرنٹس بہت زیادہ اگنور کرتے ہیں لیکن یہ بھی کسی پرابلم کی وجہ سے نظر میں کمی حروف کو یعنی کہ ورڈز کو کم یا زیادہ فاصلے سے پڑھنے پر پتہ چل سکتی ہے نظر کی خرابی دو طرح سے ہوتا ہے یہ نہ کافی روشنی میں پڑھنے یا تھکی ہوئی آنکھ زیادہ دے تک استعمال کرنے سے پیدا ہو جاتی ہے کتاب زیادہ دور رکھی جائے تو بچے کو حروف صاف اور واضح نظر نہیں آتے لہٰذا وہ کتاب کو چہرے سے بہت زیادہ قریب رکھ کر پڑھنے لگتا ہے آنکھوں میں درد ہوتا ہے اور بعض وقت روشنی سے تکلیف محسوس ہوتی ہے لیکن درد سر عموماً نہیں ہوتا اور دوسری ٹائپ ہی ہوتی ہے بچہ قریب کی چیزیں صاف نہیں دیکھ سکتا لہٰذا کتاب کو زیادہ دور رکھ کر پڑھنے کا آدھی ہو جاتا ہے جہاں ادھا دیر تک پڑھنے سے آنکھوں میں درد جلن اور گرمی کا احساس ہوتا ہے عام طور پر سر پشانی اور چہرے میں درد پیدا ہو جاتا ہے اگر جلد علاج نہ کیا جائے تو شدید حالتوں میں درد سر کے ذات متلی بھی ہو سکتا ہے آئی سیٹ کا کوئی بھی پرابلم ہو تو اس کے لیے آپ نے جلد سے جلد آئی سپیشلیس سے کنسل کرنا ہے آنکھوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہدایت کیا سکتی ہے ضروری ہدایت جانے سے پہلے آپ ہماری چینل مردہ ڈائری کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں دیا ہوا بیل آئیکرون بھی پریس کر دیجئے ویڈیو کو لائک کر دیجئے اگر اچھی لگے تو شیئر کر دیجئے آنکھوں کی حفاظت کے لیے ضروری ہدایت آنکھوں کے استعمال کے صحیح طریقے سیکھے جائیں آنکھوں پر زیادہ دیر تک لگاتار زور مت ڈالیں قریب کی چیزیں دیکھنے یا پڑھنے میں بہت زیادہ دیر تنگ مشکول نہ رہیں بلکہ درمیان میں تھوڑی دیر آنکھوں کو آرام دے لیا کریں جب تھکان میں معلوم ہو تو فوراں پڑھنا چھوڑ دیں یا دیکھنا چھوڑ دیں پڑھتے وقت کتاب کو بہت قریب مت رکھیں چلتے گاڑی یا کسی بھی سواری میں سوار مت ہو لیٹے لیٹے مت پڑھیں جب نیند کا غلبہ ہو تو پڑھنا بند کر دیں اور پوری نیند سونے سے آنکھوں کو آرام ملتا ہے ایسی کتابیں یا تحریریں مت پڑھیں جن کے حروف صاف اور واضح نہ ہو یا جن سے آنکھوں پر زیادہ زور پڑھیں ناکافی یا زیادہ تیز روشنی میں مت پڑھیں روشنی کتاب پر بائیں بازو سے اور اوپر سے پڑھنی چاہیے تیز روشنی آنکھوں کے سامنے نہ رہے بلکہ پیچھے کی طرف سے پڑھیں بہت کم لائٹ یعنی تمتماتی ہوئی روشنی یا بہت کم لائٹ میں کسی صورت میں بھی پڑھ ہی نہیں بغیر ڈھکے ہوئے لیمت یا روشنی کو سامنے مت رکھیں کلاس میں بچوں کی سیٹ ایسی جگہ پہ ہونی چاہیے جہاں سے ان کو بلیک بورٹ یا وائٹ بورٹ سامنے سے صحیح کلیر نظر آئے اور وائٹ بورٹ پر روشنی کی زیادہ چمک نہیں ہونی چاہیے تاکہ ان کی آنکھیں زیادہ چکانچون نہ ہونے پائے بچوں کی سیٹ ایسی ہونی چاہیے کہ جن پر ان کو جھکنا یا ایڑا یا ٹیڑا بیٹھنا نہ پڑے جس سے ان کے جسم کی جو پوسچر ہے وہ خیراب ہوتا ہے آنکھوں کو تیز روشنی دھوپ جگمانگاہر تیز ہوا گردو گبار برو پارش اور پتنگوں سے بچائیے کم سے کم ہفتے میں ایک دن باہر پارک میں یا کسی اوپن ایریا میں ضرور لے کے جائیے تاکہ قدرتی مناظر سبزہ زار اور دور کے اشاکر دیکھنے سے دل کو سرور اور آنکھوں کو نور حاصل ہوتا ہے صاف اٹھنڈے پانی سے روزانہ آنکھوں کو کئی بار دھویا کریں اور اپنا تولیا الگ رکھیں دانتوں کو خوب صاف رکھیں تاکہ دانتوں کی غلازت اور گندہ ذینی سے آنکھیں خراب ہونے نہ پائیں آنکھوں کو میلے کچیلے ہاتھوں سے مت ملیں بچوں کے ہاتھ بار بار صاف کرواتے رہیں اور بچوں کی ایسی habit develop نہیں ہونی چاہیے وہ ہاتھوں سے بار بار اپنے ہاتھوں کو مسلتے رہیں یا پھر اپنی آنکھوں یا پھر اپنی پلکوں کو بار بار جھبکتے رہیں بار 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 یہ چیز کی آپ لیں habit develop کسی صورت میں نہیں ہونی چاہیے بچے کی شخصیت پہ بھی بہت زیادہ برا اثر ڈالتی ہے اب آپ کو یہ تو پڑھنے والی باتیں کتابوں والی باتیں لیکن آپ کو پتا ہے کتابیں بچے بعد میں موبائل پہلے موبائل سے نکلنے والی ریز بچوں کی باڈی پہ برین ڈیویلپنٹ پہ آئی سیٹ پہ بہت زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے تو بچے کو لیٹ کے مائے موبائل دے دیتی ہے کئی کئی گھنٹے لگاتار بچے موبائل یوز کرتے ہیں اور وہ ریز بہت زیادہ بچوں پہ افیکٹ ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ لائٹ آف کر کے بچے سو نہیں رہا ہوتا موبائل اس کے پاس ہوتا ہے تو آپ نے ہی سارے پوائنٹس کو دیکھا ہے کہ بچوں کی آنکھوں پہ ڈریکٹ روشنی نہ پڑے اور اس قسم کی بچوں کی آئی سیٹ جو ہے وہ خراب ہوتی ہے اور جب ایک دفعہ آئی سیٹ خراب ہو جاتی ہے تو کسی بھی صورت میں اس کا علاج کوئی غذاب وغیرہ سے نہیں ہو سکتا اس کے لیے بچے کو گلاسز لگوانے ہی پڑتے ہیں لیکن آپ پہلے سے ہی احتیاطی تعدابیر کر سکتی ہیں تاکہ آپ کے بچے کی آئی سیٹ پہ افیکٹ نہ ہو موبائل اور بہت ساری چیزوں کو بھی افیکٹ کرنے اس میں میں بعد میں ویڈیو بناوں گی لیکن ابھی میں نے آئی سیٹ کو کور کیا ہے سب سے پہلی بات کی ہے کہ آپ نے بچوں کے موبائل یا سکرین ٹائم کو مینیمائز کرنا ہر صورت پہ کم کرنا ہے ان سال تک کے بچے کو کسی صورت میں بچوں کی کچھی نظر ہوتی ہے موبائل کی عادت مر ڈالیے کسی بھی صورت میں مر ڈالیے پلیز مر ڈالیے جائے جیسے بھی آپ کی بچہ ضد کرتا ہے آپ اس کے سامنے خود موبائل یوز نہ کریں باہر آوائٹ کریں بچوں کو کریٹی بنائیے بہت ساری ایسی ایکسسائزز یا بہت ساری ایسی ایکٹیوٹیز میں انوال کریں جسے بچے کی منٹلی گروت ہو فیزیکلی گروت ہو بچے کو لیکن موبائل سے دور رکھئے آنے والی ویڈیوز میں میں آپ کو بہت ساری ایکسی ایکٹیوٹیز بھی بتاؤں گی جو بچوں کیلئے بہت زیادہ ضروری ہے تو موبائل کا پیریٹ بہت کم سے کم کریں اور بچے کی آئی سیٹ کا خاص کر دھیان رکھیں کہیں آپ کی ذرا سی بے احتیاطی کی وجہ سے آپ کی بچے کوئی میجر پرابلم نہ ہو جائے آئی سیٹ کا اگر آپ کا بچہ کسی بھی کمی کا شکار ہے جیسے میں آپ کو بتا چکی ہوں تو فورا آپ آئی سپیشلیز سے کنسرل کریں امید کرتی ہو یہ ویڈیو آپ کیلئے کافی ہیلپ فوری ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے اپنا بہت خیار رکھے گا ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ